بگ بوس تیرا کے ایکس کنٹیسنٹس صدارت شکلہ کے اپوزٹ کھیل رہے وشال آدیتیا سنگھ وشال آدیتیا سنگھ نے ابھی پانچ دن پہلے اپنے ایک انٹرویو کیا تھا جہاں پر شیناز گل کو لے کر صدارت شکلہ کو لے کر اپنی کچھ باتیں رکھیں تھی وشال آدیتیا سنگھ نے کہا تھا کہ شیناز گل بہت ساتھا کیوٹ ہے بہت کیوٹ لڑکی ہے وہ اپنے ڈیسیزن خود اپنے دم پر لیتی ہے یہ مجھے کافی اچھا لگتا ہے وشال نے صدارت کو لے کر کے بھی باتیں کہیں صدار تھوڑا اکڑ ہوئے اکڑ ٹائپ کا ہے مگر ایسے بندے بہت کمی سے ہوتے ہیں ایسے بندے نہیں ہوتے اس کا دل صاف ہے اس کا لٹرلی دل بلکل ایسا ہے چھننی کی طرح چھانا ہوا اتنا زیادہ شائن کرتا ہوا اس کا دل بہت زیادہ صاف ہے اس کو بہت نالیج ہے اس نے بہت سیکھا اس نے اچھے سکول میں پڑھا اچھی سوسائٹی میں رہا اس کو پرکشہ کافی اچھی دی گئی وشال عادتی سنگھ یہ سب کہتے ہوئے نظر آئے اور جب صدار شکلہ کی خبر سنی تو دل چکھنا چور ہو گیا پانی پانی ہو گیا سب کچھ وشال عادتی سنگھ نے ایک پیارا سا پوسٹ شیئر کیا ہے جہاں پر ایک یہ چھوٹا سا ویڈیو ہے جہاں پر اپنے کیپشن میں کہتے ہیں اکھڑ انسان اور آگے ہارٹ براکن کا سائن دل ٹوٹنے کا سائن اکھڑ انسان ہارٹ براکن کا سائن وشال عادتی سنگھ جو آج سے پانچ دن پہلے ایک انٹرویو میں صدار کو کہتے ہیں کہ اکھڑ انسان ایک نالیجیبل پرسن ہے حد سے زیادہ نالیجیبل پرسن ہے ایسے انسان دنیا میں بہت کمی سے ہوتے ہیں لیجنٹ ہوتے ہیں وشال عادتی سنگھ کا دل ٹوٹ گیا جب انہوں نے یہ خبر سنی جب انٹم سنسکار کیا گیا اس کے بعد سے وشال عادتی سنگھ کا حد سے زیادہ دل ٹوٹ گیا ایک ایک ریاکشنز جتنے بی بی تھرٹن کے کنٹیسنٹس ہیں وہ سب ہم آپ سے شیئر کرنے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ آپ تک وہ ساری خبر پہنچ سکے بیدیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی